جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں امید سے سارے بھائٹی ہوں گے لے جی یہ میل ہے اس کی میں ٹیل کی لیرنگ کرنا چاہ رہا تھا اس کی جو بیسکلی خوبصورتی اظہار ہے فین ٹیل کی وہ اس کی ٹیل کی وجہ سے یہ ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس کی ٹیل کی حالت میں ہے ٹھیک ہے پر کس طرح سے ہوئے ہوں میں ہیں تو ابھی میں لیرنگ کرنے کے بعد آپ اس کی پوزیشن دکھاؤں گا میں آپ کو اس کی ٹیل کی بیک سائیڈ بھی دکھا کوشش کرتا ہوں دکھانے کی یہ ذرا تھوڑا سا ذرا سمجھے کیٹ ووک کر رہا ہے بھی تو یہ جی اس کی پوزیشن ہے بارال آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اس کی ٹیل جو ہے یہ کیسی ہے تو لے جی چلتے ہیں جی اس کی پھر لیرنگ کرنے کی طرف پھر میں لیرنگ کرنے کے بعد بھی دکھاؤں گا کہ لیرنگ کرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے گا جی اچھا جی اس میں یہ کرنا ہے آپ نے اس کی جو انگلیاں ہیں آپ نے اس کے پنجے ایسے پکڑ لینے اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ میں ایسے کر کے ٹھیک ہے اور یہ جو دونوں پر ہیں یہ بھی آپ اس کو ایسے گریپ کر لیں گے اب میں نیچے تھوڑا کرتا ہوں میں دیکھاتا ہوں آپ کو لیرنگ آپ نے اس کی کرنی کیسے ہے یہ جی دیکھیں آپ نے اس کو ایسے پکڑ لیا اب اس کا جو پہلا پار ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے پکڑ لیا اس کو اگلے پار کو آپ نے اس کے ایسے اوپر لے کے آنا ہے پھر تیسرے پار کو پھر ایسے اوپر لے کے آنا ہے اس سے آگے اگلے کو پھر اس کے اوپر ایسے یہ آپ ایسے کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آٹومیٹیکلی یہ جو پا رہا ہے یہ اگلا پار جو ہے اس کو پکڑا اور اس کو اس کے اوپر کر دیا پھر یہ اس کے اوپر کر دیا پھر یہ اگلا اس سے اوپر ایسے یعنی کہ آپ دیکھیں گے تو خود صحیح جو ہے نا اگلا پر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اب آپ جب ہاتھ چلائیں گے اب آپ دیکھیں کہ کیا کنڈیشن تھی پہلے پروں کی اور آپ کس طرح سے پر ہونے لگ پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ کس کنڈیشن میں پا رہا ہے اور یہ دیکھیں پر کیسے ہونے لگ پڑے ہیں یہ آپ کرتے جائیں گے ایسے اس کے بعد جی نیکسٹ کی باری پھر اس طرح نیکسٹ اس کے بعد آپ چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں میں تو یہاں سے آدھر کرنے کے بعد یہاں سے پکڑیتا تھا سکتا ہوں پھر لیفٹ سائیڈ سے ٹھیک ہے یہ اس کو یہاں سے کیا اس کے بعد یہاں سے کیا اور اس کے بعد یہاں سے پھر یہ اگلا اس کے بعد پھر یہ اس کے بعد یہ اس طرح کر کے یہ جناب کے علی یہ دیکھیں گے کیونکہ پر جو ہے جب یہ اڑتے ہیں فلائنگ کرتے ہیں ایوری میں تو بجالیوں سے بجھنے کے بعد ان کی جو آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے ان کی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الحمدللہ کس طرح سے یہ لیرنگ کرنے کے بعد اس کی تیل کس طرح سے دیکھیں یہ بلکل گلائی میں ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل دی اس طرح سمجھ لیں کہ دی فارم میں 360 کا انگل بناتے ہوئے یہ تیل دیکھیں لیرنگ کے بعد کتنا فرق پڑا اس سے اب میں آپ کو اس کو چھوڑ کے بھی دکھاتا ہوں اس میں کتنا فرق پڑا کیونکہ فین ٹیل چونکہ اس کا فین کا مطلب پنکھا اور ٹیل کا مطلب اس کی خوبصورتی ہی جو ٹیل کی وجہ سے ہے تو جب ہم نے ظاہر ہے جو بھائی شو میں کرتے ہیں شو میں پائٹ سپیڈ کرتے ہیں اس میں بھی لیرنگ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ بھی گھر میں بھی ظاہر آئیے ہم اس کو خوبصورتی کی اثر رکھتے ہیں کہ اس کی ٹیل جو ہے وہ خوبصورت رہے اور وہ ٹیل ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی لیرنگ کرنی کیسے ہے تو جب ہم ہمیں لیرنگ کرنی آ جاتی جو میں ان طریقہ بتایا آپ کو اس سے پھر یہ ہے کہ جو ٹیل ہے وہ بالکل دیکھیں پر جو ہیں وہ اب جو باہر کوئی بکھر بڑا تھا کوئی دائیں بائیں تھا وہ کافی حد تک جو پا رہے ہیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اب میں آپ کو چھوڑ کے دکھاتا ہوں جی کہ آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ گیا اس کو میرے ساتھ رہیے گا اچھا جی یہ وہ میل ہے جی اس کے بھی ہم نے لیرنگ کیا ہے ٹیل کی دیکھیں ماشاءاللہ کافی حد تک ٹیل ہے وہ اپنی مطلب کے ایسی کنڈیشن میں آگئی ہے یہ دیکھیں آپ ابھی آپ کو بڑ گھوم کے بھی دکھائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو کافی حد تک جو پا رہے ہیں جی وہ سیدھے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو ریکل کرتے رہیں گے تو اس سے پھر یہ ٹیل کافی آتک سیدھی ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ تھا جی لیرنگ کا جو میں نے سب شیئر کیا بھائیوں سے امید ہے میری آج کی ویڈی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے گا پلیز فکر کمنٹ بھی کیجئے گا اور اگر بھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب بھی کیجئے گا لیکن میں نہ صرف آپ سے ایسی ٹپس شیئر کرتا رہتا ہوں اچھی اچھی بلکہ میں اپنے برڈز بھی شو کرتا رہتا ہوں آپ کو with proper demonstration یہ اپنا خیار رکھے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ